بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سیکھنے ہیں این او پی کیو آ ایس ٹی یہ یعنی کہ جو ہے وہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سیکھنے اور میں نے آپ کو سکھانے ہیں اکثر بچے کہتے ہیں کہ سر ہمیں جو یعنی کہ لکھنے کے اندر کافی جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے ان کو یعنی کہ جو ہے وہ میری یہی نصیت ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے پریکٹس کریں جب آپ پریکٹس کریں گے یعنی کہ پھر ہی یعنی کہ آپ کو لکھنے آئے گا نا اس طرح اگر آپ کہیں گے ایک دفعہ دیکھ کر میں لکھنا شروع کر دوں تو یہ آپ کے لیے یعنی کہ سیکھنا یعنی کہ کافی مشکل ہو جائے گا کوشش تو میں پوری کر رہا ہوں کہ کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے کہ جو بچہ کو جو ہے وہ سمجھ نہ آئے آپ نے بیٹا کوشش بھی کرنی ہے کہ یہ یعنی کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں میری راہ علم افیشل کی آپ اپنے دوستوں کو اپنی فرینڈز کو اپنے ریلٹیوی رشتے داروں کے اندر آپ نے جو ہے وہ اس کو شیئر کرنی ہے تاکہ یہ میسج جو ہے ان بچوں تک بھی جو ہے وہ پہنچ سکے اور وہ بھی اپنی جو ہے وہ جو آپ اپنے ٹیسٹ ہیں ان کی پریزنٹیشن اچھی دے سکے یا بڑی کلاسز کے اندر اسائنمنٹ لکھنی ہے وہ اس کے اوپر جو مین ٹوپک وہ لکھتے ہیں وہ اچھے طریقے سے انگلیش کے اندر جو ہے وہ لکھ سکے تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ یہ میسج جو ہے وہ پہنچایا کریں تو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں آج کے لیٹر آپ نے جو ہے وہ اپنی توجہ وائٹ بورڈ کی جانب رکھنی ہے اور جب میں بولتا ہونا تو ان الفاظ کو بھی آپ سنا کریں کہ سر کیا کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے دائرہ بنانا ہے الٹا بنانا ہے سیدھا بنانا ہے لائن کہاں سے لے کر جانی ہے لائن اوپر لے کر جانی ہے لائن نیچے لے کر جانی ہے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنا کرو کہ میں جو آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا تو اب ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب وائٹ بورٹ کے اوپر کروانے کے بعد میں آپ کو نوٹ بک کے اوپر بھی کرواؤں گا جسٹ نوٹ بک کے اوپر ہم نے ایک منٹ تیس سیکنڈ چاریس سیکنڈ میں کر دینا ہے وہ صرف اس لیے آپ کو ڈیمو دینا ہے کہ نوٹ بک کے اوپر یعنی کہ کس طرح لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا مین کام یہاں ہی آپ کو سمجھ آ جانی ہے اب ہم چلتے ہیں ان ان بچوں کے لیے تھوڑا سا مشکل پیش آتا ہے بچوں کو لیکن میں آج اس کو جو ہے وہ فل زبدہ سیکنے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ نے فرس لائن کو لے لینا ہے یہ دیکھیں ان آپ نے فرس لائن یہاں سے تھوڑی ترشی لائن بنانی ہے نیچے آنا ہے سیدھی لائن لے کر جانی ہے وائٹ بورٹ کی جانب دیکھنا ہے بیٹا آپ نے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے ایک دائرہ بنانا ہے یہ والا یہ دائرہ پھر آپ نے ایک لائن جو ہے وہ نیچے پھر ایسے لے کر جانی ہے یہ والی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا دائرہ بنانے کے بعد یہ اس کے ایکو لو یہاں سے ایکو لو پھر آپ نے نیچے آنا ہے نیچے جانے کے بعد آپ نے یہاں سے لائن لے کر جانی ہے ادھر ایسے یہ نیچے سے ایسے نہیں گمانا یہاں سے لکھنی ہے اور یہ این ہے اس کو کیا بولیں گے این اگین میں دو تین آپ کو لیٹر لکھ کے دکھا دیتا ہوں این کی شیپ کے اندر ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے نیچے چلے گے یہ والی چیز پھر آپ نے ایک یہاں سے دائرہ لے لیا اور یہ اس کو یہاں سے ایسے گما دی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے این لکھنا ہے یہ چیز انچے چلے گے اور تیسری لائن کو ٹچ کرنے کے بعد یہ دائرہ بنا دیا پھر سیدھی لائن نیچے اتنا مشکل تو کوئی نہیں ہے اس کے اندر آپ ایک دائرہ اور بنا دیں یہاں سے آپ نیچے چلے جائیں اور یہ چیز اب ہم چلتے ہیں او کی جانب او جیسے آپ کومن او لکھتے ہیں اس طرح لکھنا ہے یہاں سے آپ نے دائرہ لے لیا دائرہ لینے کے بعد تھرڈ لائن کو ٹچ کرنے کے بعد اس طرح یعنی کے جو ہے اس کو او بولتے ہیں یہ چیز اب جو ہے پی کی جانب آپ چلے جائے پی کو آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے حصے بانتے ہیں کتنے اس کے دو دائرہ تو یہ ہو گئے وان اور ٹو ایک یہ تیسرا دائرہ تھرڈ نمبر پر اب ہم دیکھتے ہیں اس کو لکھنا کس طرح ہے رائٹ کس طرح کرنا ہے ایک لائن آپ نے اوپر سے اس طرح نیچے لے کر جانی ہے سیدھی سیدھی ایک سیدھا اس طرح دائرہ بنانا ہے یہ دیکھیں اور پھر آپ نے ایک جو ہے وہ الٹا دائرہ اس طرح بنانا ہے الٹا دائرہ بنانے کے بعد فرس لائن کو ٹچ کرنا ہے اور ایک لائن آپ نے یہاں بنانی ہے اب یہ تو ایفہ بنانے گیا لیکن ہم نے اس کو پی بنا دینا یہاں سے گول دائرے میں لے کر یہ آپ کا پی بنانے گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے بیٹا اگر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ سیدھے جلے گے جانے کے بعد ایک دائرہ بنا دیا دائرہ بنانے کے بعد ایک الٹا دائرہ بنا دیا اور فرس لائن کو ٹچ کرنے کے بعد اس طرح پھر یہ اس طرح اور یہ جو ہے وہ آپ کا پی بنانے گیا ایک اور پہ پی ڈال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں لیٹر یہ نیسے لے گئے آپ نے ایک دائرہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے ایک یہاں سے آپ نے الٹا دائرہ بنانے کے بعد فرس لائن کو ٹچ کرنے سیدھی یہ دیکھیں اور یہاں پر آپ نے یہ پی بنا دیا این او پی ٹھیک ہے اب جانا ہے ہم نے اس کی جانب کیوں کی جانب جانا ہے ہی کیوں بہت زیادہ او سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے کچھ ہی آپ نے یہ والی چیز کو مدر نظر رکھنا ہے یہ والی چیز کو مدر نظر رکھنا ہے اور یہ والی چیز کو مدر نظر رکھنا ہے کیوں کو آپ نے یہاں پر گئے یہاں تھوڑا سا گمانے کے بعد یہ آگی چیز نیچے دائرہ بنانا ہے اور یہ چیز کرنے کے بعد پھر آپ نے ایسے کیوں بنانا ہے اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ یہاں سے فرس لائن فرس لائن تھرڈ لائن کو ٹچ کیا اوپر چلے گے پھر سیکنڈ لائن میں چلا گیا اور یہاں پر ٹچ کرنے کے بعد پھر میں نیچے آیا اگین یہاں میں نے چھوٹا سا دائرہ بنایا فرس لائن کو ٹچ کیا سیکی شیپ دے دی گول دائرہ بن رہا ہے اندر چلے گے دوسری لائن کو ٹچ کیا پھر اندر سے گھما دیا اور یہ دیکھیں یہ کیوں بن گیا تھا این او پی کیوں اب ہم چلتے ہیں آر کی جانب آر کے لیے بیٹا آپ نے ڈبل دو دائرے بنانے ہیں وہ ہی ایک سیدھا اور ایک الٹا آپ نے سیدھی لائن لے کر جانی ہے نیچے نیچے لائن لے جانے کے بعد پھر آپ نے یہ دائرہ بنانا ہے یہاں سے آپ نے ایسے اور یہ ایک جو ہے وہ آپ نے الٹا دائرہ بنانا ہے یہاں سے آپ نے ایسے یہ دیکھیں ایف بن گیا ایف کو میں نے پی بنا دیا اب پی بنانے کے بعد میں نے یہاں سے کیوں بنا دیا یہ سوری آر یہ دیکھیں آر یہاں سے میں نے آر بنا دیا اگین نیچے چلے جائے دائرہ بن گیا الٹا دائرہ بنانا ہے اور یہ دیکھیں فرسٹ او فال پی اب یہاں سے میں نے اس طرح آر بنا رہے آر کی شیپ ہے یہ ایک اور میں آپ کو لکھی دکھا دیتا ہوں تاکہ بیٹا آپ کو سمجھ آ جائے یہ والا دائرہ بنا دیا پھر یہاں پر چلے گے الٹا دائرہ بنانے کے بعد فرسٹ لائن کو ٹچ کیا ٹچ کرنے کے بعد یہ دائرہ اور پھر اس دائرے کو لے کے اس طرح یعنی کی جو ہے اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے آپ نے ایسے یہ ہماری جو ہے وہ آر کی شیپ بنگی اب چلتے ہیں ہم ایس کی جانب ایس کو آپ نے دو تین دائرے بن رہے ایس کے اندر آپ نے تھرڈ لائن کو یہاں سے آپ نے ایک لائن تھوڑی ترشی رکھنی ہے ایک دائرہ یہاں بن گیا یہاں ایس کی شکل دینی ہے اوپر چلے گے دوسرا دائرہ اور یہ تیسرا دائرہ یہاں پر چلا گیا یہ دیکھیں فرسٹ تھرڈ لائن کو ٹچ کیا سیکنڈ لائن میں چلا گیا نیچے چلا گیا سینٹر میں یہ دیکھیں ایس اگر ایک او لکھے دکھاتا ہو یہاں پر میں چلا گیا یہاں جانے بعد یہاں سے تھوڑی سپیس میں دائرہ بنانا ہے دیکھیں اوپر ایس بن رہا ہے تھرڈ لائن کو ٹچ کیا سیکنڈ لائن میں چلا گیا اوپر سے نیچے اور یہ ایس بن گیا جی ٹھیک ہے بیٹا اس طرح آپ نے ایس لکھنا ہے اور اب ہم چلتے ہیں ٹ کی جانب ٹ کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے ٹ کو آپ نے الٹا دائرہ بنانا ہے الٹا دائرہ بنانے کے بعد اس طرح کرنا ہے سیدھا نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیں لائن تھوڑی سی نیچے آئی تنگ بڑی ہے یہ والی تو یہاں آپ کا یہ ٹی بن گیا یہ دیکھیں ٹھیک اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر پھر الٹا دائرہ فارس لائن کو ٹچ کرنے کے بعد یہ لے نیچے چلا گیا یہ ٹی بن گیا پھر آپ الٹا دائرہ چھوٹا سا اور یہ دیکھیں پھر میں نیچے چلا گیا تھرڈ لائن کو ٹچ کیا اور یہ لیں اس طرح آپ کا جو ہے وہ ٹی بن گیا آج کی جو ہے ویڈیو کے اندر ہم نے کیا کیا ہے این او پی کیو آ ایس ٹ انشاءاللہ دلالہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دوں گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک دن کے اندر صرف ایک لیٹر اے کو لکھنا ہے بی کو لکھنا ہے سی کو لکھنا ہے ڈی کو لکھنا ہے اور آپ اگر کہیں کہ یہ جو لکھنے سے آتا ہے بچو یہ آپ کی بھولکے یہ لکھنے سے آتا ہے نہیں لکھنے سے نہیں آتا آپ کے دماغ کے اندر ایک نیا فونٹ بنے گا ٹھیک ہے نا ہمارے ہاتھ نہیں لکھتے ہمارا دماغ لکھتا ہے اگر یہ دماغ کے اندر ہماری شیپ بن جائے گی پھر ہی ہمارے ہاتھ لکھیں گے صحیح ہے نا آپ اپنے دماغ کے اندر شیپ بنائیں اس کی جو ہے وہ اس کا انفاظ کا وجود بنائیں یہ کس طرح میں لکھ رہا ہوں جب آپ پریکٹس کرتے جائیں گے پریکٹس کرتے جائیں گے دماغ کے اندر جو دماغ سگنل ہاتھ کو دے گا اوپر اس طرح لے کر جاؤ نیچے لے کر جاؤ اس طرح کرو پھر ہی آپ کو جو ہے وہ لکھنا آئے گا اگر میرے ہاتھ کے اندر ہاں ہاتھ کے اندر بھی تھوڑی بہت گریپ ہونی چاہیے نا لیکن مین کام آپ کا جو ہے وہ دماغ کے اندر اس کو بٹھانا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ لیٹرز انگلیش کے آ جائیں اب ہم چلتے ہیں نوٹ بک کی جانب اور وہاں میں جسٹ ایک منٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ یہ کمپلیٹ کروا دیتا ہوں جو ہے وہ نوٹ بک کے اوپر کریں گے این او پی کیو آر ایس ٹی کی پریکٹس این کے لیے آپ نے وہی طریقہ کار جو وائٹ بورڈ میں میں نے سمجھایا ہے نیچے دائرہ بنانا ہے اوپر سے اس طرح پھر سیدھی لائن نیچے دوسری لائن کو ٹچ کرنی ہے ادھر چھوٹا سا دائرہ بنانے کے بعد یہ ادھر کلک کے لیے ساتھ جوڑ دینا Yay enfin n بن گئے o کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے o پی کے لیے آپ نے ایک لائن نیچے اور نیچے دائرہ بنانا ہے پھر اوپر دائرہ بنانے کے بعد first line کو ٹچ کرنے کے بعد اس طرح آپ نے p بنا دینا ہے کیون تو اپنے چھوٹا سا دائرہ بنانا ہے پھر نیچے آنا ہے ایک پھر دائرہ بنانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس طرح کرنے کیوں آر آپ نے نیچے جو ہے وہ دائرہ بنانا ہے اس طرح لے کر دوسری لائن کو ٹچ کرنے کے بعد اوپر چھوٹا دائرہ ٹھیک ہے پھر ایک لائن یہاں پہلے آپ نے پی بنا دینا ہے پھر آپ نے اس طرح آپ نے آر بنا دینا ہے ایس کو دوسری تیسری لائن سے آپ شروع کر لیں ایس فرس لائن کو ٹچ کرنے کے بعد یہ ایس کی شکل اور یہ دائرہ پھر اس طرح اگین تھوڑا سا میں ریپیٹ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے ایسا لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ٹی چلے گے ٹی کو آپ نے اوپر چھوٹا سا یعنی کہ دائرہ بنانا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے ٹی بنا جائے ٹھیک ہے نا آپ نے اوپر فرس لائن کو ٹچ کرنے کے بعد پھر آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آپ نے اس طرح جانے کے لئے یہ تو تھی بیٹا آج کی ویڈیو امید کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہو گئی اور کوشش کریں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فی مال اللہ اسلام